ہوں ارے بہو کب سے سوئی پڑی ہے گھر کی کوئی ذکر بھی ہے یا ایسے ہی سوتی رہو گی آلسی بن گئی ہو سارا دن تمہیں سونے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے آج آنے دو بٹو کو ابھی بتاتی ہوں کالو بیٹے کو بٹو ہے میرا ایسے ہی کالو بلاتی ہوں میں اسے آج بتاتی ہوں اسے ایسے ہی تم میری نافرمانی کرتی جی دیکھیں میرے لیے ایک تو چائے بھی نہیں بنا کر لائی اور اوپر سے مجھے بستر سے اٹھانے آگئی ماں جی تھوڑا سا تو سونے دیا کریں کونسا مجھے بچی کو سکول بھیجنا ہوتا ہے وہ کالو جی خود ہی کر لیتے ہیں سکول بھیج دیتے ہیں میری بیٹی کو آپ بالکل فکر نہ کریں تھوڑی دن میں سونگی آپ ان کو کھانا میں بہو سے بہت تنگ آگئی ہوں جب دیکھو اس کے نخری اب دیکھو میں نے تمہیں کناشتہ بھی کرا دیا اور ٹیفن بھی دے دیا لیکن تمہاری بی بی آل سی سارا دن سوتی رہتی ہے اس کا کچھ کرو منہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی بیٹ ماں جی گصہ بلکل نہ کیا کریں میرے پاس ایک اپائے ہے میں اسے سمجھاتا تھا ہوں لیکن وہ میری بات کہاں سنتی ہے ماں جی لیکن اگر آپ کہہ رہی ہیں رانو رانو باہر نکلو ماں جی بلا رہی ہے رانو باہر نکلو کہاں گئی ہو رانو آ گئی مہرانی سارا دن نیندے پوری پوری کر کر کے آ گئی مہرانی ناشتہ تمہارے اببے نے بنائینا ہے چل ناشتہ بنا ماں جی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ نے بیٹو کو ناشتہ نہیں دیا اور مجھے چائے بھی نہیں دی میں ابھی سونے لگی مجھے بہت نیند آئی ہے پنکی بیٹا ادھر آؤ آجاو سو جاؤں میرے ساتھ اب کر لینا کام تھوڑا سا تو کام ہوتا ہے تھوڑا سا کر لیں کیا ہو جاتا ہے پھر رانو اپنی بیٹی پنکی کو لے کر سونے چلی جاتی بیٹا دیکھ لیا نا کیسے کرتی ہے تمہاری بی بی میرے ساتھ سلوک ایسے میں کیسے گزارا کروں کپڑے پریس کرنے ہوتے ہیں مجھے سفائی کرنی ہوتی ہے لیکن تمہاری بی بی کو تو کوئی خیال نہیں ماں آپ فکر نہ کریں میرے پاس ایک اپاہ ہے میں رانو کو اپنے کام پر لے جاتا ہوں اتنا کام کراؤں گا کہ لگ جائے گا اسے پتا آج میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں آپ بالکل فکر نہ کریں ماں میں اب جاتا ہوں کام پر دیر ہو رہی رانو رانو باہر نکلو میرے ساتھ چلو کام پر جانا ہے رانو باہر نکلو یہاں سے آدھے آگے چلو رانو آگے رانو میری بات سنو یہ بارٹی ہے اس میں جا کر مٹی بھر کے آؤ اور سمندر کے پاس جو ایک ندی ہے وہاں سے ایک مٹی اچھی سے ملتی ہے وہ اس پارٹی میں بھر کر لے آؤ جلدی سے اور جلدی آنا وہاں پر جا کر سومت جانا پتا ہے نا پھر گسا کروں گا کالو جی یہ کیسی باتیں کریں مجھ سے اتنی زیادہ مٹی کیسے بھری جائے گی میں اتنا کام کیسے کر سکتی ہوں کالو جی میرے ساتھ اسا نہ کریں میں اتنا کام نہیں کر سکتی اور مجھے نید بھی بہت آ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے رانو آپ نے میری بات ذرا دھیان سے نہیں سنی ابھی جاؤ اور اس میں مٹی بھر کے آؤ ونہ مجھ سے بورا کوئی نہیں ہوگا ماں ہے جو آپ کو برداشت کرتی ہے میں نہیں برداشت کروں گا جاؤ اور جلدی سے اس میں مٹی بھر کے آؤ مجھے بھی کام کرنا ہے پھر رانو کالو کی بات مان کر وہاں سے نکل جاتی ہے اور وہ مٹی بھرنے کے لیے آگے نکل جاتی ہے وہ مٹی بھر لیتی ہے تھک جاتی ہے میں مٹی اٹھا اٹھا کر تھک گئی ہوں اور کالو جی نے مجھے یہ تھوڑی نہ کہا تھا کہ آپ نے جلدی آنا میں شام کو چلے جاؤں تھوڑی دیر سو جاتی ہوں بٹو جی مجھے کچھ نہیں کہیں کہ میں سو جاتی ہوں ایسے ہی رانو یہ سب کہتے ہوئے وہاں پر سو جاتی ہے دیکھتی ہے وہاں پر چیفنے کی آواز آتی ہے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اسے پھر جا کر ندی میں دیکھتی ہے ندی مرگیاں دیکھتی ہے اسے کچھ دکھائی دیتا ہے پھر وہ سوچتا ہے وہ تو بہت زیادہ پیاری بکری ہے مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے ادھر آؤ بکری ادھر آؤ میں تمہیں بچا لوں گی تم فکر نہ کرو میں نے تمہیں بچا لیا اب آجو یہاں پر کھڑی ہو جاؤ ایسے ہی کچھ بولتے ہوئے بکری وہاں پر جاتو سے آٹومیٹک ایک بزرگ میں تبدیل ہو جاتی ہے بیٹا تم نے میری مدد کی میں آپ کا یہ شکریہ کبھی نہیں بھول سکتا ہوں میں ایک جادوگر تھا مجھے ایک شراب دیا گیا اس لیے میں یہاں کہہ دوں تم دو شرطیں کوئی سی بھی تمہاری دو حسرتیں ہیں تو تم میں تمہاری وہ ساری حسرتیں پوری کروں گا بتاؤ بیٹا آؤ آپ سچ کہہ رہے ہیں مجھے تو یقین بھی نہیں آ رہا تو سب سے پہلے میری شرط یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ کھانا چاہیے اور دوسری شرط میں آپ کو بتاؤں ہاں ہاں بیٹا میں سچ کہہ رہا ہوں تم بتاؤ دوسری شرط بھی اپنی بتاؤ میں آپ کی یہ شرط پوری کروں گا مجھ پہ یقین رکھو میری دوسری یہ شرط ہے کہ میرے گھر کے سامنے ہیروں کی بارش کی جائے تاکہ میں بھی دکھا سکوں کہ آپ کیسے میری شرط کو پورا کرتے ہیں اگر آپ نے یہ میری شرط پوری کر دی تو یہ آپ کا احسان میں کبھی نہیں بولوں گی اور میں جنگل کے سارے پنچوں کی مدد کروں گی اس سے اب میری پہلی شرط پوری کروں گا رانو کا بھی یہ کہنا تھا کہ جادوگر نے اس کے لیے ترہ ترہ کے خانے پیش کر دیئے وہ تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے پھر جادوگر وہاں سے جانے کی اجازت مانگتا ہے پھر رانو اس سے کہتی ہے کہ آپ میری دوسری شرط بھولیں گے تو نہیں پھر جادوگر اس سے کہتا ہے نہیں نہیں میں آپ کی یہ شرط کبھی نہیں بھولوں گا کیونکہ آپ نے میری اتنی مدد جو کی ہے آپ بالکل فکر بے فکر ہو کر آپ یہاں سے جائیں آپ کی شرط دو دن میں ہی پوری ہو جائے گی پھر رانو وہاں سے نکل جاتی ہے اور کالو کے پاس جاتی ہے کالو تو انتظار کر کر کے تھک گیا اتنی دیر آپ کہاں تھی مٹی لانے میں کوئی اتنی دیر تو نہیں لگاتا کہاں تھی آپ اتنی دیر میں یہاں ٹھہ ٹھہر کر تھک گیا تھا آپ کا انتظار کر کالو جی میں آپ کو کیا بتاؤں ایک مجھے جادوگر ملا تھا اور اس نے مجھے کہا آپ کے گھر کے پاس ہیروں کی بارش کراؤں اچھا اچھا آپ گھر چلو زیادہ مجھے مزاق نہیں پسند اچھا لیٹ آئی ہو تو کوئی بات نہیں لیکن ایسی باتیں مت کرو میرے سامنے مجھے تمہاری بات پر بالکل یقین نہیں اب چلو ماں جی انتظار کہہ رہی ہوں کی اتنے دیر لگا دی ہے پورے شام بج گئے ہیں اب چلو گھر چلو یہ کیا تم نے کھالوگے دماغ میں ڈال دی اس نے مجھے کہا کہ ہیروں کی بارش ہو گی اور ہمارے گھر کے ہی باہر یہ کیا نابشن اب تم بکتی رہتی ہو اور ابھی سونے تک نہیں گئی آج اس ٹائم تو ستا جی میں سونے ہی جا رہی تھی بس آپ کو آپ کی بات کا جواب بھی تو دینا تھا ماں جی ہاں ہاں ماں جی یہ سچ بات ہے اور مجھے آ کر بتائیں رانو بہو رانو بہو جلدی اٹھو بہو چلدی باہر دیکھو ہیروں کی بارش ہو رہی ہے اٹھو بہو میں سچ کہہ رہی ہوں باہر ہیروں کی بارش ہو رہی ہے ہمارے گھر کے پاس اٹھو بہو اتنی دیر ہوسے ہو رہی ہے آپ کو بلانے کے لئے ماں جی سچ میں سچ میں ہیروں کی بارش ہو رہی ہے لگتا ہے اس جادوی بابا نے میری بات پوری کی اور دوسری شرط بھی پوری کر دی چلے ماں جی چلے اور ہم کالو جی کو بھی بتائیں گے چلو ماں جی باہر چلتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں ہیروں کی بارش کیسے ہو رہی ان کے گھر میں تو سچ میں ہیروں کی بارش ہونے لگ جاتی ہے وہ تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں پھر رانو اپنی ساس سے کہتی ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہتی ماں جی دیکھیں کتنے ہیرے ہم نے کھٹھے کر لیے ہیں یہ ہمارے گھر کے سامنے ہی ہوئے ہیں ماں جی ہمیں اس سے دوسرے غریب پنجوں کی مدد کرنی چاہیے اس طرح وہ بھی خوشی خوشی رہیں اس طرح رانو کی ساس بھی مان جاتی ہے اور وہ سب خوشی خوشی رہنے لگ جاتے سبسکرائب کوکو بیٹا میں آپ کو ایک حقیقت بتانا چاہتی ہوں میں آپ کو ایک سمندر میں سے لے کر رائی تھی اور آپ میرے بیٹے نہیں اور خط ملنے سے بعد آپ کو میں مری ہوئی ہوں گی آپ میرے پاس آئیں گے تو میں زندہ نہیں ہوں یہ کہانی رانو کی ہے جو ایک دفعہ سمندر پر جا رہی تھی کہ ایک بچہ جس کا نام کو کو ہوتا ہے وہ سمندر سے بہتا ہوا چاہ رہا تھا رانو نے اسے جیسے ہی دیکھا اسے پکر لیتی ہے اور اسے جو ہے اپنے ساتھ گھر لینے کا ارادہ کرتی ہے کیونکہ اس کی کوئی سنطان نہیں تھی اور اس کے دل میں ماں کا پیار جاک جاتا ہے اور اس بچے کو اپنا بیٹا سمجھ کر پانے لگ جاتی ہے ماں مجھے آپ سے بات کر نہیں ہے میں شہر میں ہمارا ٹرپ جا رہا ہے ممہ اس کے لیے مجھے جوتے چاہیے آپ مجھے جوتے لے کر دیں سارے شہر کے بچے نئے نئے جوتے پہنتے ہیں وہاں کا سکول بہت بڑا ہے اور بچے بہت عمیر ہے مجھے شوز چاہیے ممہ نیو جوتا چاہیے مجھے چانو بچاری گھروں کا کام کرتی اور دن میں وہ گھروں کا کام کرتی سارا دن وہ برطن بناتی اور بر برطن سارا دن بنانے کی وجہ سے اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی پھر بھی وہ خوشی خوشی اپنے بیٹے کے لئے سارا کچھ کرتی اور بزار میں جا کر وہ سارا دن برطن بیشتی اور وہ اپنے ساری خواہشیں اپنے بیٹے کی پوری کرتی کیونکہ اس کی کوئی سنتان نہیں تھی اور وہ اسے اپنا بیٹا ہی سمجھتی تھی اور اس کے لئے اس کی کراتا ہوں اور ممہ میں نے پیکنگ ساری کر دی ہے بوپس بھی رکھ دیں ممہ اب میں جا رہا ہوں اپنا خیار رکھ ممہ اور میں فون نمبر بھی لے لیا ہے انکل کا آپ فکر نہ کریں میں آپ کو فون بھی کروں مجھے فون کر کے ساری حقیقت بتاتے رہنا یہاں میں کوکو کا کوئی فون بھی نہ تھا نہ اس کا کوئی اتا پتہ تھا وہ بیچاری اتنی پریشان ہوتی پھر جا کر وہ بتا کرتی کہ وہ کہیں آ تو نہیں گیا وہ کبوتر بھی اس کے دکان پر جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے بھی میرے کوکو کی کوئی فون آیا کیا میں نے تو آپ کا نمبر دیا تھا پھر میرے کوکو کا پہر پانچ مہینے ہو گئے ہیں ایک فون بھی نہیں آیا میں روز آتی ہوں لیکن آپ ایسے کہتے ہیں میرے کوکو کا فون نہیں جب بھی آپ کی کوکو کا فون آئے گا میں آپ کو گھر سے بلا جاؤں گا آپ ٹینشن نہ لیں ابھی کوکو کا فون نہیں آیا آپ اپنے گھر جائیں اور کھانا کھا کر آرام سے سو جائیں کوکو کا فون آ جائے گا آپ بلکل پریشان نہ ہوں آج کے بچے بہت زیادہ بے فرمان ہیں اپنے ماں باپ کو ایسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اس بچاری نے تو بیٹا کوکو تم آ گئے ہو تم نے مجھے فون پر رابطہ ہی نہیں کیا مجھے بتا نہیں مجھے بتا دیتے تو میں اچھے اچھے کھانے پکا دیتا ماں میں نے آپ کو بتانے کا ٹیم ہی نہیں ملا اتنا میں مصروف رہتا تھا ماں اس لیے آپ کو بتانے کی فرصت ہی نہیں تھی ماں یہ پنکی ہے میں نے کچھ لوگوں کو کٹھا کر گواہ بنا کر میں نے پنکی سے شادی کر لی ہے ماں آپ کو کوئی دکت تو نہیں آپ کو میں وہاں بلانا چاہتا تھا لیکن ماں وہاں کا خرچہ بہت میں نے مکڈونر پر جو بھی کر لی ہے ماں آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے ماں یہ بات سن کر رانو کی تو آنکھوں میں آنسو آنے لگے وہ تو یہ بلکل بھی توقع نہیں کرتی تھی کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ یہ ہی کرے گا دیکھو میں تمہارے ساتھ یہاں پر بلکل نہیں رہ سکتی تھی ہاتھ کی زندگی ہر طرف مجھے مٹی ہی مٹی نظر آتی ہے میں یہاں نہیں رہوں گی میں آپ سے کہہ رہی ہوں چل دے شہر چلے مجھے بھی یہاں پر بلکل مزا نہیں آ رہا آپ فکر نہ کرے میں کل ہی ماں سے بات کرتا ہوں پھر ہم شہر چلے جائیں گے لیکن ماں کو بتانا بھی تو لازم تھا میں ماں سے بات کرتا ہوں اور کل ہی تم پیکنگ کر لو پھر ہم کل ہی چل پڑیں گے شہر کے لئے اب تم مجھ پر گسا مت کرو میں ماں سے بات کر لوں گا مجھے بھی یہاں پر کچھ زیادہ مزا نہیں آ رہا یہ ساری باتیں رانو سن لیتی ہے لیکن وہ بیچاری کیا کر سکتی تھی وہ بیچاری چھپ ہو جاتی ہے ان کو روک بھی تو نہیں سکتی تھی پھر اگلے دن ان کو کو پھر اپنی ماں سے کہتا ماں میری خیار رکھنا اور ماں آپ مجھے چھٹھی لکھ کر بھیجتی رہنا اور ماں میں فون پر آپ زیادہ مجھ سے نہ فون کیا کریں میں وہاں ڈسٹ اپ ہوتا ہوں ماں بیٹا آپ بہو کو لے کر جائیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں بیٹا لیکن دو تین دن وہ رہ جاتے لیکن کوئی نہیں بیٹا آپ کے کام کا حرج ہو رہا ہے میں آپ کو نہیں روکوں گی بیٹا آپ جاؤ میں مجھے آپ کی ہی کوکو شہر جا کر وہاں پر مسروف ہو جاتا ہے اسے تو ماں کی خبر بھی نہیں ہوتی اور یہاں پر رانو سارا دن کوکو کرتی چیل بھائی آپ یہ میرا سندیز میرے بیٹے کوکو کو جا کر پہنچا دینا اور اس میں کچھ میں نے لڈو بنائی ہے میرے بیٹے کوکو کو لڈو بہت پسند ہے یہ کچھ چٹی ہے یہ بھی شہر جا کر میرے کوکو بیٹا کو دے دینا میری طبیعت آج کل بہت خراب رہنے لگتی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میں زندہ بچ سکتی ہوں میرے بیٹے کو یہ میری پیغام اور بیٹا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں آپ کو میں نے ایک ندی میں سے اٹھایا تھا آپ میرے سگے بیٹے نہیں ہیں میں نے آپ کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے اور بیٹا اس سٹیفن میں لڈوں ہے یہ تم کھا لینا اور چھتھی پڑھنے کے بعد میں اس دنیا میں زندہ نہیں رہوں کو چھتھی سن کر وہ گاؤں آتا ہے اور وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے بیٹا تم نے آنے میں بہت دیر کر دی تمہاری ماں تمہارے لئے ترستی رہتی تھی ہے اسے اپنے کیے پر بہت شرمدگی ہوتی ہے پھر وہ کیا کر سکتا تھا پیارے بچوں اگر میری کہانی اچھے لگے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب